اسلام علیکم دوستو آج ورلڈ ٹورزم ڈے کے سلسلے میں ہم لوگ جا رہے ہیں ہیڈ سدنائی رام چونترا اور لکشمن چونترا یہ ہماری ورلڈ ٹورزم ڈے کے سلسلے میں ہماری آخری اپری سوٹ ہے تو ابھی ہم ہیڈ سدنائی کی طرف موف کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہیڈ سدنائی کی جو تاریخ ہے جو ہسٹری ہے اس کو پر بات کر لیتے ہیں یہ ہیڈ انیس سو ساٹھ سے انیس سو باسٹھ کے درمیان بنا اور یہ جو سیڈ بنا اس کے لیے تعاون کیا ہمارے ساتھ ورلڈ بینک نے اور یہ صدر عیوب خان کے ٹائم پہ بنا یہ جو ہیڈ ہے یہ درائے راوی کے اوپر بنایا گیا ہے اور درائے راوی جو ہے یہ تقریباً جو اس کی لمبائی ہے وہ چھے سو نوے کلومیٹر ہے اور چھے سو نوے کلومیٹر میں یہ جسٹم آخر میں آتا ہے تو یہ تقریباً سترہ کلومیٹر جو ہے یہ دریا بلکل سیدھا بہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جو اس ہیڈ کا جو نام ہے وہ ہیڈ صدنائی رکھا گیا یعنی کہ سیدھی ندی اس ہیڈ سے دو نہریں نکالے گئیں جن میں سے ایک کا نام ملتان لنک کنال برائے آپاشی اور دوسری کا نام جو ہے وہ سن میل سے لنک کنال ہے اس ہیڈ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ وہ زیلا خانے وال میں آتا ہے اور دوسرا حصہ جو ان سے ہے وہ زیلا ٹوبا ٹیک سنگ میں آتا ہے سامجی اس لئے ہیڈ صدنائی پہنچ گئے ہیں جو ہماری فائنل ڈسپنیشن تھی ماشاء اللہ سے بڑا خصورت انہوں نے یہ پارک بھی ہے اور یہ ہیڈ ہے یہ جگہ انہوں نے بڑی خصورت ہے جب وہ سجائی ہوئی ہے بڑی زبردست انہوں نے بنایا ہوا ہے گراؤنڈ ہے لیش بین اور ہیڈ ہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی عمل تاس کا درخت یہ ساتھ بوہر کے درخت بہترین سایہ دار کھنڈی چھاؤں یہ دیکھیں جی ہمارے جامباسوں کے بائیک کھڑے ہوئی ہیں اور یہ یہاں سے ہم آپ کو ایک گیس ٹروم میں لے کے جا رہے ہیں ہمارے جی گیس ٹروم ہے اسلام علیکم سر پھر کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ سر آپ یہ جی اسی طریقے سے آگے کہاں جاؤں میں تشنا میں تشنا کہاں جاؤں یہاں سے چلیں جی باہر یہ دیکھیں جی یہ سامنے ٹول پلاز ہے جی اور یہ ہے جی ہیٹ یہ جی درہہ راوی درہہ راوی پہ یہ ہیٹ 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 سے دھنائی پھر ایک بڑا بہت پانی کھلا ہوا ہے جو آ رہا ہے جی آپ کو ایک اور مزیدار چیز دکھاتے ہیں جی یہ درہہ راوی سے پیچھ سے نہر نکر رہی ہے اور یہ ایسے ہی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اور یہ ایسے یہاں سے ہوتی رہی ہے آیا یہاں سے گھر چیز دکھ رہی ہے پھر یہ اسے سیدھی ہ رہی ہے آگے تک آگے جائے پھر یہ پورا لاکہ کھل زیراف کرتی ہے اور یہ جریہ کا پانی ہے بہت سے راوی کے پر اتنا پانی ہوتا تو نہیں ہے لیکن یہ اپنا جنائے صناب کا پانی اور جو ستکے اپنا سحلاب آئے ہیں اوچھا پانی بھی ہے وہ پر اپنے کا پانی ہا رہا ہے اور ایک مزدار خوبصورتی ہے جیسے اور یہ دیکھیں جیسے چیکھیں سب آزار انجیرنگ ہے جیسے میرے آگ کے اوپر سے جو ہے وہ نہر گزاری جا رہی ہے چھوٹی کی اور اس کا پانی بہت تیز ہے یہ دیکھیں ایٹس دنائی کی اب ہم لوگوں نے سیر کر لی ہے اب چلتے ہیں لکشمن چونترہ رام چونترہ اور سیوتا کن کی طرف تھوڑا سا اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں جو رام چونترہ چونترہ کا منطرہ جو ہیں وہ چبودرے کی ہیں اور کن کا مطلب جو ہے پاک پانی صاف پانی شفاف پانی اس کے ہیں ہندو روایات میں ذکر ملتا ہے کہ مہراجہ رام چندر جی ان کی بیوی ان کی پتنی سیتا بھائی لکشمن جلہ وطنی کے دینوں میں درائے راوی سے ان کا گزر ہوا تو نہانے کی غرض سے دونوں بھائیوں نے درائے راوی میں چھلانگ لگا دی نہاتے نہاتے وہ تقریباً ساتھ آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر گئے اور وہاں سے مہراجہ رام چندر جی کو اپنی بیوی سیتا نظر آنا بند ہو گئی انہوں نے دل ہی دل میں چاپ کیا اور دریا بلکل سیتا ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو اپنی بیوی نظر آنا شروع ہو گئی جس مقام پر لکشمن چونترہ اور رام چونترہ ہے ان مقامات سے دونوں بھائی بہار نکل آئے اور عبادت میں مشکول ہو گئے اور بعد میں اسی جگہ پر ان کی یاد میں یہ اس مقام کو رام چونترہ کہا جاتا ہے یہاں پر رام جی نے پیٹھ کر عبادت کی تھی اور اسی جگہ پہ جو ہے ان کی یاد میں یہ چونترہ بنا دیا گیا میں شم میں فرازا ہوں میں آتش لرزا ہوں میں شم میں فرازا ہوں میں آتش لرزا ہوں میں سوز سے ہجرا ہوں میں سود سے ہجرا ہوں میں منزل پروانا میں نارا مستانا میں نارا اس پار درختوں کے بیچ میں آپ کو سویت رنگ کا گنبل سا نظر آ رہا ہے یہ لکشمن چونترا ہے جو لکشمن جی کی یاد میں بنایا گیا ہے یہ جس نے رام اور لکشمن تھک جایا کرتے تھے تو اس بارہ دری میں آکے بیٹھتے تھے اور رام فرما یہ سندھ سکرٹ ہوئی یہ لکھی ہوئی ہے یہ ہم پیچھے دیکھ کے آئے ہیں اس کے بعد ہی آگے یہ ایک مندر ہے اور یہاں پر اس لکلوں کی رہائش ہے یہ سارے اون یہ سارے اون یہ جس یہاں پر مندر ہے درختوں کے پیچھے اور یہ سارا اس کا حصہ تھا جو آپ اسٹرم ختم ہوا پڑا اور ادھر آگے جانا جائے انہیں لوکلز نے منع کیا کہ جی آگے نہ جائے کچھ دوستوں کی مدد سے اندر جانے کی ہمیں اجازت مل گئی ہے تو ہم مندر کو اندر سے بھی دیکھتے ہیں اور اسٹرم کیس کنڈیشن میں یا کیا چیز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی ایساٹی پیداوارے سے یہاں سین سے آپ مندر کے باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں تو یہ گھر کا سین ہے اس جو مندر میں بنایا گیا ہے یہ مندر کا باہر کا حصہ ہے اور یہ دیکھیں ساری پرانی انٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ بڑا زبردست آپ یہ سٹرکچر بنا ہوا تھا پہلے جس طرح یہ تعمیر کیا گیا اور ان کے مندر کے باہر لوگوں کے رہائش کے کمرے تھے اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چراغ رکھے جاتے تھے اور اس طرح سے یہ سارا پرانیاں مارتے ہیں پرانیاں پرانیاں مارتے ہیں اور اسٹرم بلکو زبوحالی کا شکار ہے اس طرح سے یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی چراغ رکھنے کی جگہ تھی تو یہ سارا مندر کی اس ٹائم پوزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے تو یہ سیاہات کے لیے ایک بہت بہترین مقام بن سکتا ہے اور لوگ باہر سے آ کر اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے پاکستان ایک اچھا ذریعہ موادلہ کمان سکتا ہے مورل ٹوریزم دیکھیں ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں اور کچھ یہ سیٹ آف کیٹ ہیں وہ ڈسٹیبورٹ کیے جائیں گے ورل ٹوریزم دیکھ کے مناسبت سے اچھا جی اب دے ہمیں اجازت اسٹرے میں ہم رام چونترہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہاں سے ہم واپس ملتان جائیں گے تو باقی آج کافے دن ہم نے انجوائے کیا زبردست دن رہ گیا ہم نے ایڈ ستنائی بھی دیکھا مقدوم پر پھوڑا میں ہم نے سکھوں کا گر دوبارہ دیکھا اور یہاں پر جو ہے وہ ہم نے رام چونترہ میں جو ہے رام چونترہ دیکھا جگہ اور اس طریقے سے یہاں پر ایک ملتان ہے وہ بھی دیکھا جو اسٹرے میں بلکل ختم ہو چکا ہے اور کچھ بھی اس میں نہیں رہا وہاں پر اب لوکل جو ہے وہ ریائش کیے ہوئے ہیں تو لیکن یہ جس گاؤں میں ہم اسٹرے میں آئے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت ہے پورا ایک دیاتی محول ہے اور بڑا زبردست یہ پیچھے جو ہے یہ میرے درائے راوی بہر ہے اور اب جو ہے وہ ہم پاپ سے نکلتے ہیں تو آج کا بھی لوگ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ مجھے دیں انجازت اللہ حافظ موسیقی